ایک اور نسیم شاہ اور محمد عرفان جو لمبے قد کے بولر تھے وہ ہماری پرادکٹ آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے انٹرنیشنل کے لیے آنے ہی والی ہے کیونکہ آج انٹر نائنٹین ورلڈ کپ کا پہلا پاکستان کا مقابلہ تھا افغانستان کے ساتھ ہم نے میچ کلائے 181 رنز کے مارجن سے ہم نے وکٹری اصل کی 103 رن کے مارجن پر افغانستان کی ساری ٹیم کو آل اوڈ کر دیا پاکستان ڈیم نے 284 کے گریب رنز بنائے بڑی شاندر قسم کی بیٹنگ کی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 284 رن بنائے اور صرف افغانستان کو 103 رن پر آل اوڈ کر دیا بیٹنگ میں شاہ زیب خان بڑی زبردست قسم کی سینچری بنائی ساتھ گرےگ نے بھی گو کے فیفٹی بنائی ہے لیکن ادھر بعد سب سے زیادہ ضروری وہ یہ ہے کہ نسیم شاہ کے بھائی عبید شاہ نے سات اوورد میں صرف 24 رن دیکھ کر چار وکٹیں لیا اور ایک میڈن بھی کیا بڑی زبردست بریلین قسم کی بولنگ کر رہے ہیں نسیم شاہ جیسی پیس اور سونگ بھی انہی کی طرح رکھتے ہیں ایک اور ان کے بھائی ہیں وہ بھی بڑے شاندار ان کے نقشہ قدم پر چاہ رہے ہیں جو کہ پی ایس ال میں اسلام آبا یونائٹری کی ٹیم کا دونوں ہی آلموس تینوں جو بھائی ہیں تینوں ہی اسلام آبا یونائٹری کی طرف سے کھیلیں گے جبکہ اس کے علاوہ محمد زیشان اس لڑکے نے بھی تین وکٹے لیا جو اس کا کافی زیادہ چھے فٹ سے اوپر اس کا قدد ہے محمد عرفان ورنیکس اگر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس سے پہلے انڈر نائنٹین ایشیا کب میں بھی اس کی پرفارمنس انتہائی شاندار رہی تھی تو آج پہلے مقابلے میں پاکستان ٹیم نے افغانستان کو بڑی آسانی سے بہ آسانی قابو کر لیا انڈر نائنٹین ایشیا کب میں بھی پاکستان ٹیم نے افغانستان کو بڑی آسانی سے ہرا دیا تھا انڈر نائنٹین ورلڈ کب جو کہ سلسپیکہ میں جاری ہو ساری ہے اس میں کافی ٹیمیں سولانک ٹیمیں آلموسٹ حصہ لے رہی ہیں ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں ہر دو سال کے بعد سال بعد آلموسٹ انڈر نائنٹین ورلڈ کب ہوتا ہے پاکستان ٹیم صرف دو ہی انڈر نائنٹین ورلڈ کب جی چکی ہے اب پاکستان ٹیم تیسری انڈر نائنٹین ورلڈ کب کی ٹرافک کی فیوریٹ تین ٹریموں میں شامل ہے کیونکہ اس دفعہ پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم ہے جو وہ رمیز راجہ کی ہی تیار کرتا ہے رمیز راجہ نے بسیکل ہی جو پاکستان جونئر لیگ پی جی ایل جسے کہا جاتا سکتا ہے اس کی شروعات کی سارے پلیئرز آلموسٹ او در سے ہی نکل کر رہی ہیں ساتھ بیک جو کے کیپٹنن ہے وہ بھی پی جی ایل کی پراجیکٹ ہے محمد زشان کی اگر بات کرنے ہیں عبید شاہ کی اگر بات کر لیں جون سے جتنے مرضی لڑکوں کی بات کر لیں یہ سبھی پی جی ایل کی پراجیکٹ ہیں تو اب لیٹس دی پاکستان ٹیم اس انڈر نائنٹین ورلڈ کب میں پہلی انہوں نے اغاس بہر اچھا کر لیا اب آگے آنے والے میچوں پر پاکستان ٹیم کیا کرتی ہے جس کا تو فیضلہ بھی ہونا باقی ہے